سردی کے موسم میں آپ نکلے خجوریں گرمیوں میں ہوتی کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو کہا جی بھوک لگی ہے آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے کافی سارے کٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے خجور کا درخت ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ خجوریں پیش کی جائیں جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے تو اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگری برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا بند ہو جاتا حضرت علی نے ایک دم اٹھے دور لگائی اور خجور سے کہہ رہا ہے اے خجور کے درخت اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہمیں تازہ خجوریں پیش کی جائیں تو رب زلجلال کی قسم پتوں سے تازہ خجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگیں ساری چادر بھر گئے آپ نے صحابہ کے سامنے پیش گا کھاؤ سب نے کھایا یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ دے جان پر بھی نبوت جاندار پر بھی نبوت مردہ پر بھی نبوت زندہ پر بھی نبوت